میں ہوں آلیہ نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے حکومت پاکستان کا حال یا فیصلہ کہ تیس ہزار مدارس کو محکمہ تعلیم کے زیر نگرانی کیا جائے گا اگر مدارس نے یہ فیصلہ نہ مانا تو کیا ہوگا؟ نہیں ریجسٹر اگر ریجسٹریشن نہیں کرائیں گے ان کو ٹائم دیں گے تھوڑا سا کہ مینا ڈیٹ کے جی آپ ریجسٹر کرائیں گے نہیں کریں گے تو ان کو بند کرنا پڑے گا ہم جائے زلیں گے کہ کیا وفاقی حکومت مدرسوں کی نگرانی میں کامیاب ہو سکے گی اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے اب صرف پولیس ہی نہیں نیو یورک کے مسلمانوں نے بھی اپنی مساجد کی حفاظت کے لیے اپنا چوکیداری نظام قائم کر لیا ہے لیکن کیا اس سے حالات بہتر ہوں گے؟ اور لاہوری کہتے ہیں کھانے میں لاہور لاہور ہے اور لاہور کے توا چکن کی تو کیا ہی بات ہے؟ دیکھیں گے کہ لوگ اسے کھانے دور دور سے کیوں آتے ہیں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستان کے مدارس پر اکثر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں شدت پسندوں کے پھیلاو کے لیے ذمہ دار ہیں لیکن خود ملک کے اندر یہ مدارس فلاہی کاموں کا اہم ذریعہ سمجھ جاتے ہیں جن کی مدد سے لاکھوں قریب بچوں کو مفت مذہبی تعلیم اور کھانا ملتا ہے حکومت پاکستان نے حال ہی میں فیصلہ کیا ہے کہ ان مدارس کے مختلف معاملات کی نگرانی وفاقی محکمہ تعلیم کرے گا جن مدارس کو محکمہ تعلیم کے زیر نگرانی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کی تعداد تیس ہزار ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس سٹاڈیز کے مطابق مدارس میں امتحانات کے لیے ریجسٹر طالب علموں کی تعداد سات لاکھ ہے انڈیا کے ذریع انتظام کشمیر کے علاقے پلواما میں حملے اور پینلقمامی ادارے فائنانشل آکشن ٹاسک فورس کی جانب سے دباؤ کے بعد مدارس کو سٹریم لائن کرنے کا حکومت کا فیصلہ کتنا محصر ثابت ہو سکتا ہے بھلواما حملوں کے بعد پاکستان اور انڈیا کے بیچ ہوئے تناؤں اور دلی کی جانب سے اس کا الزام پاکستان میں کام کرنے والی جیش محمد پر لگائے جانے کی کچھ ہفتوں بعد پاکستان میں مدرسوں پر کنٹرول بہتر بنانے کے لیے نئی پالسی لانے کا فیصلہ ہوا اس فیصلے کا اعلان فوج کے ترجمان میجر جنرل آصرف قفور نے ایک پریس کانفرنس میں کیا اسلام کی اور دین کی تعلیم جیسے ہے ویسے چلتے رہے گی لیکن ہیٹ سپیچ نہیں ہوگی پاکستان میں مدرسوں پر ریاست کی گرفت مضبوط کرنے کی کوششیں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں لیکن اس میں ہمیشہ ہی حکومت کو دکت کا سامنا کرنا پڑا اسلامباد کے وسط میں موجود یہ لال مسجد مدرسوں پر سرکاری کنٹرول کے خلاف مضاہمت کا ایک بڑا نشان ہے لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز نئی مدرسہ پالیسی پر بھی تحفظات رکھتے ہیں اس لیے کہ جب آپ آؤ دیکھا نہ تاؤ فیصلے کریں گے تو ایسے وقت کے اندر مدارس دینیہ کو چھیڑنا بہت سارے مسائل پیدا کر دے گا تجزیہ کار مانتی ہیں کہ مختلف نظریے اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے مدرسوں کو زبردستی ریجسٹریشن پر آمادہ کرنا ناممکی نہیں تو کافی مشکل ضرور ہوگا مدارس کی پولیٹیکل ایکانومی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ریاست ابھی بھی میرانے خیال کہ اس کے لیے تیار ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس میں ہارڈ ڈالنے کے لیے دوسرا پھر یہ تعلیم کے مسئلے کے طور کے اوپر جو ریفارمز ہیں وہ بڑا ویک قسم کے آئیڈیاز ہیں حکومت کے پاس بھی ہمارے باقی اداروں کے پاس بھی جیشہ محمد اور جماعت الدعویٰ کی طرح کل ادم قرار دی گئی تنظیموں کے ساتھ جڑے ایک سو بیاسی مدرسوں کو سرکار پلوامہ حملوں کے بعد پہلے ہی کنٹرول میں لے چکی ہے لیکن ان مدرسوں اور یہاں زیر تعلیم طلبہ کے ساتھ نئی پالسی میں کیا سلوک ہوگا اس حوالے سے ابھی کچھ واضح نہیں شمالہ جعفری بی بی سی نیوز اسلام آباد اور اسی موضوع پر وفاقی تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ کے وزیر شفقت محمود سے نامنگار شمالہ جعفری نے بات کی اور پوچھا کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اس میں اوورال انچار جو ہے ساری ریجسٹریشن پروسس کا اور اس کی مانٹرنگ کا اور یہ انشور کرنا کہ جو ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں جس کے تحت ریجسٹریشن ہو رہی ہے وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ وزارت تعلیم کرے گی کیا شرائط ہیں ریجسٹریشن وہ ایک لمبا فارم ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں قدرتی بات ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں پہ ہیں کیسے ہیں مسئلہ کیا ہے طالب علم کتنے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کوئی باہر سے جو آئے ہیں ان وہ کتنے ہیں اس کے بعد بنیادی چیز یہ ہے کہ ریجسٹریشن کے لیے ضروری ہوگا کہ پاکستان کے سارے قوانین پر عمل ہو کسی قسم کی نفرت نہ پھلائی جائے کسی فرقہ واریت نہ کی جائے ریاست کے خلاف کوئی بات ایسی نہ کی جائے جو ریاست کے خلاف ہو پہلے بھی تو یہی ہو رہا ہے نیکٹا کی رپورٹ کہتی ہے کہ پنجاب میں جو ہیں وہ جو ڈیریکٹریٹ آف سکول ایڈوکیشن کے تحت ہیں بلوچستان میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کے پی میں ٹرائبل ایریاز میں اورڈی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے تحت ہی تو کام کر رہے ہیں پہلے بھی فنانسز کی ریجسٹریشن کی بات ہوتی رہی ہے تو اب اس دفعہ نیا کیا ہونے جاتا ہے دیکھیں ابھی تک جو کام ہوا وہ ہیپ ہیزرٹ طریقے سے ہوتا رہا یعنی کہ اس میں تسلسل نہیں تھا اور اس میں جو بھی پالیسی سازی تھی وہ صوبوں کی اپنی اپنی الگ الگ طریقہ کار تھے اب فیڈرل لیول پہ ہوگا جو ہسٹری ہے جو پیٹرن ہے کہ وہ ہوت ریزسٹنس رہی ہے ہمیشہ ریلکٹن رہی ہے میں آپ کو کہا نا کہ اس معاہدے میں یا پریس ریلیز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مدرسہ ریجسٹر نہیں ہوگا وہ کام نہیں کر سکے گا جو کام کر رہے ہیں ان کو کیسے روکیں گے نہیں ریجسٹر اگر ریجسٹریشن نہیں کرائیں گے ان کو ٹائم دیں گے تھوڑا سا کہ مہینہ ڈیٹ کہ آپ ریجسٹر کرائیں کر نہیں کریں گے تو ان کو بند کرنا پڑے گا سو کے قریب مدرسے ایسے ہیں جن کے ساتھ مسائل ہیں جن کے اوپر دنیا بھر میں الزام بھی لگتا رہا ہے کہ وہ ملٹنسی کے بریڈنگ گراؤنڈ ہیں ہمیشہ مسئلہ تو انہی ہارٹکور کچھ مدرسوں سے ہوتا ہے ان سے ڈیل کرنے کی سٹراتیجی کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے میں تو صرف آپ سے ایک موٹی بات کروں گا موٹی بات یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سارے مدارس ریجسٹر ہوں گے ہم نے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو مدرسہ ریجسٹر نہیں ہوگا وہ نہیں چلے گا کل عدم تنظیموں سے مدارس سے جیسے محمد اور جماعت و دعویٰ وغیرہ ان کے کچھ مدرسوں کا کنٹرول تو گورنمنٹ نے لیا ہے لیکن ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا کیا جائے گا دیکھیں جو مدارس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھیں گے مدارس میں پڑھیں گے جو مدارس سے ریجسٹر ہوں گے وہ مدارس میں پڑھتے رہیں گے تو اس سے آپ لوگ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ جب دوسرے مدارس میں ان سٹوڈنٹس کو بھیجا جائے گا جو کہ پہلے کسی نہ کسی آسپٹس سے ریڈیکلائز ہیں تو وہ باقی لوگوں بھی ریڈیکل کرتے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کا تصور ہے کہ وہ ریڈیکلائز ہے یہ میرا خیال ہے کہ بائین لاج جتنے بھی اس مدرسے ہیں اور جو ریجسٹر ہوگا وہ شرائط پر ریجسٹر ہوگا تو اس میں یہ ساری چیزیں دیکھ کے آگے چلیں گے تو کال ادم تنظیموں کے مدارس میں پڑھنے والی لوگوں کو اب دوسرے مدرسوں میں نہیں یہ تصور کرنا کہ کال ادم تنظیموں کے جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں وہ یا وہ جو رفائی ادارے چلا رہے تھے وہ رفائی نہیں تھے میرا خیال ہے کہ اس پہ ابھی ایک ورڈیکٹ دینا جو ہے مناسب نہیں ہوگا لیکن ایک امکان بہت زیادہ ہو یہی ہے کیونکہ ایک تھنکنگ پریویل کری ہو تھی ہے میرا ایسا خیال نہیں ہے میرا خیال ہے کہ رفائی ادارے بہت سارے چل رہے تھے ان میں سے کلینکس بھی تھے اسپطال بھی تھے مدرسے بھی تھے اب یہ جب ہم ریجسٹر کرنے جائیں گے تو پھر ہمیں نظر آئے گا جو قانون کے مطابق کمپلائی نہیں کرے گا اس کو بد کر دیے جائے گا وفاقی وزیر شفقت محمود سے شمال جافی نے بات کی کل یعنی جمعہ کو کرکٹ کے آلمی کپ کے مقابلوں میں پاکستان اپنا پہلا میچ نوٹنگم کے ٹرینڈ بریج گراؤنڈ پر ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گا پاکستانی ٹیم نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں اس سلسلے میں پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ایک پریس کانشنس کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ ٹیم پچھلی ناکامیوں کو بھلا کر ورلڈ کپ میں بہترین کارکردگی کے لیے تیار ہے ٹرینڈ بریج سے عبد الرشید شکور پاکستانی کرکٹ ٹیم نے نوٹنگم کے اس ٹرینڈ بریج گراؤنڈ میں اپنی پریکٹک شروع کر دی ہے یہ وہ گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر پاکستان نے اپنے پہلے دو میچز کھیلنے ہیں 31 مئی کو پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز سے کھیلے گی اور پھر 3 جون کو اس کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ ورلڈ کپ کا سفر آگے جائے گا جس کا اختتام 14 جولائی کو لوٹس میں ہونے والا فائنل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس ورلڈ کپ میں کس طرح کی کارکردیگی کا مظاہرہ کرتی ہے پاکستانی ٹیم کی جو تیاریاں ہیں ان کو اس وقت دھچکہ پہنچا تھا جب انگلینڈ کے خلاف سیریز میں اسے چار سیفر کی شکست ہوئی اور پھر افوانستان کے خلاف اس کا جو وام اوپ میچ تھا اس میں بھی اسے شکست ہوئی دیکھیں بلکل یہاں تک رہی بات پہلے تو ہم لوگ دس میچ ہارے ہیں اس چیز کو بھول کے ہم لوگ ورلڈ کپ کے سفر کا آغاز کریں گے اور ہمیں اس کو بھولنا بھی شاہی ہے اور ٹیم کا مرال بہت زیادہ اچھا ہے اور یہاں تک رہی بات پلینگ الیونڈ ڈیسائیڈ کرنے کی تو ہم لوگ بہت زیادہ کھلیے ہیں جو ہم نے پلینگ الیونڈ کھلانی ہے تو انشاءاللہ کل ٹاوٹ سے پہلے جو بھی پلینگ الیونڈ کھیلے گی وہ آپ پتہ سل جائے گی ٹرینڈ بریج نوٹنگم جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے لیے اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ گراؤنڈ کہ یہاں پاکستان پیرہ میں سے سات ونڈے جیتے ہیں اگرچہ چھے میچ ہارے ہیں اس نے لیکن سات میچ جیتے ہیں جو کسی بھی انگلینڈ کے گراؤنڈ میں سب سے زیادہ میچز جیتے کی جو تعداد ہے وہ یہاں پہ ہے اور یہ وہی گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر دو سال پہلے انگلینڈ نے چار سو اکیاسی رنز بنائے تھے آسٹریلیا کے خلاف ورڈ انٹرنیشنل کا جو ہے سب سے بڑا سکور کیا تھا اس سے پہلے تین سال پہلے دو ہزار سولہ میں انگلینڈ نے پاکستان ہی کے خلاف چار سو چوالیس رنز بنائے تھے جو اس وقت ورڈ انٹرنیشنل کا سب سے بڑا سکور تھا تو پاکستان ٹیم کے ذہن میں یہ بھی چیز ہوگی کہ اس گراؤنڈ پر جو ہے وہ ہمیشہ بڑا سکور ہوا ہے سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا ہماری سیریز رمضان فود ڈائریز میں کہ لاہور کے دل للچا دینے والے دوہ چکن میں کیا خاص بات ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں اکبر پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی نیو سیلنڈ کی شہر کرائس چرچ پر حملے کے بعد امریکی شہر نیو یورک میں ایک عرب نشاد مسلمان امریکی نے برکلن میں مسلم پٹرول کے نام سے مسلم محلوں کی مقامی مساجد کی چوکی داری کا کام شروع کیا ہے رمضان کے مہینے میں یہ پٹرولنگ زیادہ فعال نظر آئی برجی شپاد ہائی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سکلین امام یہ نیو یورک کے سنسٹ پاک کی مسجد میں نماز جمعہ کا وقت ہے اس کے قریب ہی مسلم کمیونٹی پیٹرل کے رضاکار نیو یورک پولیس سے ملتی جلتی کاروں کو مقامی مساجد کی حفاظت کیلئے لے جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس گاڑی کی فلیش لائٹس اور اس کا سائرن بجانے سے ممکنہ خطرے کو روکا جا سکے گا ہم نیو یورک پولیس کی طاقت نہیں ہیں لیکن ہم صرف ان کی آنکھیں ہیں ہم کسی بھی خطرے کی اطلاع ان کو دیں گے اب ان رضاکاروں کو ان محلوں میں مساجد کے اردگرد اکثر اوقات دیکھا جا سکتا ہے اس کام کا کمیونٹی نے کافی خیر مختن کیا ہے لیکن جس طرح یہ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اسی طرح ان کے خلاف رد عمل بھی آ رہا ہے خاص کر سوشل میڈیا پر بائیں بازو کے انتہا فسندوں نے ان پر شریعہ نافذ کرنے کا الزام بھی لگایا ہے یہ ایک نامعلوم خطرے کا خوف ہے اور ہم یہاں اپنا طرز حیات یا شریعہ نافذ نہیں کر رہے ہم اس سرزمین کے قوانین کو مانتے ہیں یہ نزاکار پولیس نہیں ہیں ان کے پاس کوئی قانونی اختیار بھی نہیں ہے نیو یورک پولیس کی ان علاقوں میں گشت کے ہوتے ہوئے کئی لوگ اس کی ضرورت اور ان رزاکاروں کے محرکات پر سوالات اٹھا رہے ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں ان سب باتوں کے بارے میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے جوابات نہیں دیے جا رہے میں ان کے وضاحت کی منتظر ہوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمیونٹی سے دور رہے تو بہتر ہے کیونکہ ان کی چند ایک حرکتوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی کا تاثر خراب ہوتا ہے رمضان کے مہینے کی وجہ سے مساجد کی حفاظت کیلئے پولیس کی موجودگی زیادہ نظر آ رہی ہے تاہم مسلم کمیونٹی پیٹرل کا خیال ہے کہ انہیں کافی اہم کردار ادا کرنا ہے مزید رزاکاروں کو تربیت دینی ہے تاکہ وہ اس تنظیم کو پورے ملک میں پھیلا سکیں ایک ڈاکٹر یا نرس کے لیے بارہ گھنٹے کی مصروف شفٹ کا کام یقیناً تھکا دینے والا کام ہے لیکن سوچیں کہ اس دوران کچھ کھانا پینا بھی نہ ہو برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس میں کام کرنے والے ہزاروں روزے دار مسلمانوں کا رمضان میں یہی معمول ہے لیکن اب ایک کمیونٹی پروجیکٹ کے تحت ان مسلمان ملازمین کے لیے خاصی سہولت مہیا کی جا رہی ہے تفصیل کے ساتھ مہوش حسین صبح کے دس بجے ہیں اور اسمہ خان مزید گیارہ گھنٹے کچھ نہیں کھائیں پییں گی لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے لیے کھانے پکا رہی ہیں رمضان میں تو خوراک مزید بابرکت ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں جنہیں ہم بالکل عام سمجھ کر اہمیت نہیں دیتے صاف پانی خوراک سنیک وغیرہ لیکن یہ پورا مہینہ یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ ساری کتنی بڑی نعمتیں ہیں شہادت، نماز، زکاة اور حج کے ساتھ رمضان کے روزے اسلام کی بنیادی ارکان ہیں اسمہ بے گھر لوگوں کے لیے کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ این ایچ ایس کے ہزاروں مسلمان روزے دار ملازمین کے لیے کھانے کی پرہمی کو بھی ترجیح دے رہی ہیں ان کا کام بہت مشکل ہے نہ کھانا نہ پانی اور اکثر تو پوری شفٹ میں کوئی وقفہ بھی نہیں یہ تو میں مشرقی لنڈن کے ایک اسپتال بھیج رہی ہوں ایک ایک کر کے میں مختلف اسپتالوں میں بھی بھیجوں گی غروبِ آفتاب کے وقت نیو ام اسپتال کا منظر ہم مسلمان عملہ اور مریضوں کے رشتدار افتار کر رہے ہیں کرن ہسپتال میں کام کرنے والی بچوں کی ڈاکٹر ہیں یہ خوراک ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ ہم نرز، ڈاکٹر، صفائی کرنے والے اور دوسرا عملہ لمبی شفٹوں میں کام کرتے ہیں ہم سارا دن گفتگو کرتے ہیں اور یہ بڑا تھکا دینے والا کام ہوتا ہے اور پھر رمضان میں تو جسمانی اور ذہنی تھکن بھی ہو جاتی ہے میں آج آپریشن ٹھیٹر میں تھا اور جب ایڈرینلین کا جوش ختم ہوا تو مجھے ہندادہ ہوا کہ میں کتنی دیر سے کھڑا ہوا تھا اور پھر مجھے بہت پیاس لگی میں اے این ای سے آنے والی مریضوں کو دیکھتی ہوں اور بہت لمبی شفٹ کرتی ہوں اس طرح آنے والی افطار سے مجھے یہاں نیو ہم میں بڑی اپنایت کا احساس ہوتا ہے بڑا اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ یہ معمول تو ہے نہیں پورے لندن میں یہ فوڈ پیکٹ بہت سے ہسپتالوں کو بھیجے جا رہی ہیں اور اسما کے بقول یہ ان کی طرف سے این ایچ ایس کے لیے اظہار تشکر بھی ہے میں تو این ایچ ایس کی بہت ہی احسان مند ہوں وہ زبردست لوگ ہیں اور یہ بات میں اس طرح انہیں بتانا بھی چاہتی ہوں لاہور کے اندرون شہر کا علاقہ ٹکسالی گیٹ اپنے لا جواب کھانوں اور مرقن پکوانوں کے لیے مشہور ہے یہاں کی سب سے مشہور ڈش چکن توا پیش ہے جس کی نرم نرم بوٹیاں اور چٹ خارے دار مسالے ایسے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر بھی جائے تو نیت نہیں بھرے گی اس چٹ پٹی دش کا راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھی وقاس انور نے ٹکسالی گیٹ کے مشہور عارف چٹ خارہ کا رخ کیا پانی میں واش ہوتا ہے پانی میں واش ہو کے اس کو پنچ کیا جاتا ہے پنچ کرنے کے بعد نہ اس کو مسالہ جات لگا کے اس کو تھوڑی دیت کے لیے نمک اور مسالہ لگا کے پھا جاتا ہے اس کے بعد اس کو نہ دو کے یہ بار بی کیو کیا جاتا ہے بار بی کیو کرنے کے بعد یہ نچھی آتا ہے جب وہ طوے پہ رکھ کے اس کو بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ اس میں بلیک پیپر ہے اس میں وائٹ پیپر ہے اس میں گرین چلی ہے مسالہ جاتا ہے اس میں تیار ہوتا ہے دہی میں پھر وہ طوے کے اوپر آتا ہے طوے کے اوپر جب وہ پیسوں کے اوپر چھکن کے اوپر پڑتا ہے اس کا ذائقہ بہت زیادہ بے تین ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ ہمیں تیس سال پرانہ ہی رکھا ہوا ہم نے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی کہ بھی اس میں مسالہ کوئی کمی کرنے سب باہر سے آتے ہیں بہت سارے لوگ سن کے آتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں کہ بھی تواپیس کہاں جانا ہے تواپیس کھانے کے لیے سپیشلی ہمارے بات تواپیس آرشک کھانا ہوتی ہے اور جس سے میں کہتا ہوں کہ تواپیس نہیں کھایا اسے لوگ نہیں دیکھا اس کی ریگ پیشن بہت اچھے گھٹے ہیں اس کے اوپر ہری مرچوں سے جو سجاوٹ کی ہوتی ہے اس کو دیکھے انسان کا من بر جاتا ہے تیسٹ ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے باقی ڈیفرنٹ میں بھی کافی کھانے کھائیں لیکن ٹیسٹ ہی ہیں لیکن ہمیں وہ دائکہ نہیں آیا جو ہمیں یہاں پہ آتا ہے تواپیس کھانے کھانے لہر لہر کیا ہے جی آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے آلیا ناز کی آج سہر بین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاصر ہوں گے آلیا ناز کی کو اب اجازت دیجئے